عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاطمہ کے کچن میں خوش شامدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین آج ہمارے کچن میں جو رسبی بننی جاری ہے ان کو کہتے ہیں جی پٹیٹو بومز اور یہ ایک میری ممانی جانتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی تو میری امی کو فون کر کے کہتی تھی باجی فاطمہ نے ان کو بامتے کھوا دے تو مطلب ان کو یہ بہت زیادہ پسند تھے اور وہ کہتی تھی یہ بہت اچھے بناتی ہو تو تو بس سمجھیں کہ ان کو یاد کر کے میں نے یہ ریسپی بنائی اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں تو کرسپی سے بنتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ پتہ نہیں شاید ان کو کسی اور نام سے جانتے ہوں گے لیکن جو انہوں نے نام رکھا تھا انہوں نے رکھا جی بام ٹھیک ہے تو آج ہم بناتے ہیں آلو کے مزدار سے بام تو یہاں پہ انگریڈنٹس میں میں نے لے لیا تھا تقریباً تین ادر درمیانے سائز کے آلو ان کو میں نے بوائل کر کے کٹ لیا تھا اور اس کے بعد آئی جی ہمارے پاس یہاں پہ کالی مرچ کا پاوڈر تقریباً آدھی چمچ میں نے لی تھی کالی مرچ کا پاوڈر چھوٹی والی ایک قدر چیز کا سلائس لے لیا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے کروش کر لیا تھا اور یہاں پہ آئی جی ہمارے پاس دادر مرچ تقریباً ایک چمچ چھوٹی والی یہاں پہ آئی جی ہمارے پاس ایک چمچ جو ہے سوکھتنیے کا پاوڈر یہ بھی چھوٹا چمچ تھا اس کے ساتھ جی آیا ہے ہمارے پاس ایک لیمن ٹھیک ہے اس کو میں نے ہاف کر کے لے لیا تھا یہاں پہ ہاف لیمن جائے گا اور یہاں پہ آئی جی تھوڑا سا دھنیا آیا تھا ہمارے پاس اس طریقے سے اس کو میں نے کاٹ لینا ہے دھنیا کو اور اس کے بعد جی یہاں پہ آئی ہے ہمارے پاس نمک نمک آپ نے ڈالنا ہے جی ہس پہ ضرورت کوشش کریں اس رسیپی میں نمک تھوڑا سا کم ڈالیں کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں چیز بھی اور ہم یوز کریں گے مایونیز بھی یہاں ہیں تقریباً تین کھانے کے بڑے والے چمچ ہمارے پاس آئے مایونیز اور یہاں لیے ہیں میں نے دو ادد انڈے تو اس طریقے سے انڈے کو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے باول میں ڈال لیا تھا کون فلول لیا ہے یہاں پہ میں نے تین بڑے کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ آئے جی ہماری جو مین چیز جسے ہمارے بم ہوں کے تیار یہ ہے جی بریڈ تو وہ بریڈ کے سلائزز لیے ہیں میں نے بڑے والے اور یہاں پہ آئے جی ہمارے پاس اس طریقے سے بریڈ کرمز ٹھیک ہے یہ بریڈ کرمز جو ہیں آپ بریڈ کرمز بھی اوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرس ہیں تو آپ ان کو بھی چور چور کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے اس طریقے سے پٹیٹو میشر سے اچھے سے جو ہے وہ آلووں کو کر لیا تھا میش اور یہ دیکھیں جی آلو ہو گئے تھے میرے پاس یہاں پہ اچھے سے میش تو اب جائیں گی یہاں پہ مرپس انگریڈینٹس یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے چیز چیز دالنے کے بعد تو یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں چیلی فلیکس دادر مرچ پسی ہوئی اور کٹی ہوئی یہاں پہ ڈالی ہے میں نے کالی مرچ کا پاوڈر اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے بری بری کاٹ کر یہاں پہ جی اب ہمارے پاس جو جائے گا یہ جائے گا ہمارے پاس سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا پہ ڈال دیا اور اب جائے گا اس میں نمک ٹھیک ہے نمک میں نے یہاں پہ تھوڑا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ چیز بھی ڈالی ہے چیز جو ہے میں نے یہاں پہ چڈر چیز یوز کی ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور جب ہم اس میں ڈالیں گے نیمو تو اس کا بھی فلیور تھوڑا سا انہانس ہو جائے گا ہاف میں نے سکویز کر کے نمک نیمو ٹال دیا تھا تو جب بھی آپ نیمو استعمال کریں کسی بھی کھانے میں تو کوشش کریں کہ نمک جو ہے وہ تھوڑا سا کم ڈالیں کیونکہ نمک نیمو جو ہے وہ فلیور کو جو ہے وہ رچ کر دیتا ہے اور جو کھٹا بن ہوتا ہے اس کی وجہ سے نمک کچھ لوگ کو لگتا ہے بہت تیز ہو گیا تو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے ان چیزوں کو کر لیا تھا اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ڈال دی ہے میں نے مایونیز تقریباً تین چمچ پڑے والے تھے میرے پاس یہاں پہ مایونیز کے تین آلو تھے اور اس میں تین ہی چمچ جائیں گے مایونیز کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے یہاں پہ نمک کم رکھنے کیونکہ مایونیز میں بھی نمک ہوتا ہے ان کو مایونیز ڈال کے ان آلووں کو میں نے اچھے سے بھی کر لیا تھا مکس یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی لوک آگی تھی اس بٹر کی تو یہاں پہ میں نے انڈے لے لیا تھے انڈوں کے اندر ڈالا ہے میں نے کون فلور اس طریقے سے اور میں نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے بیٹ اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نمک کالی میٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا بس سمپل میں نے ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا تھا اور یہاں آئی جی ہمارے پاس بریٹ کے سلائسز اور یہ لیا ہے ایک بال میں میں نے پانی یہاں سے آپ نے یہ چیز آپ نے مین مین فالو کرنی اور دیکھنا میں کس طریقے سے کر رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا میں نے بریٹ کو ہلکا ہلکا سا گیلا کر لیا تھا یہ دیں گے بہت زیادہ ڈپنی کیا تھا تھوڑا تھوڑا گیلا کر لیا تھا اور میں نے اس طریقے سے اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دبا دبا کے ایکسٹرا پانی نکال دینا ہے بریٹ کے اندر سے اور اس کے بعد آپ نے یہ لینا ہے جی بیٹر یہ دیکھیں یہ میں نے بیٹر لیا تقریباً دو بڑے والے چمچ پنتیں تو میں نے سپیچولا سے لیا تھا اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے سینٹر میں رکھنا ہے بیٹر کو اور بلکل سیم ایز ایٹ آپ نے رسیپی فالو کرنی ہے تب ہی آپ نے ہاتھوں کو بہت نرم رکھنا ہے بہت زیادہ دباؤ نہیں دینا تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میرے ہاتھ چل رہے ہیں یہاں پہ آپ نے بھی ہاتھ اسی طرح چلانے اور ان کو ایک شیپ دیدنی ہے اور وہ شیپ آئے گی بومز کی شیپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پٹیٹو بومز جو ہیں وہ ہو جائیں گے تیار یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے پٹیٹو بومز جو ہیں نا ان کی یہ والی لک بنے گی ٹھیک ہے صرف اسی لک کے اوپر اسی ایک شیپ کے اوپر میری ممانی جان کہا کرتی تھی کہ یہ بم بڑے مزے کے ہوتے تو آپ بھی یہ بم ضرور بنائیے گا اور اپنے پیاروں کو ضرور کھلائیے گا تو اب یہ میں نے یہاں پہ یہ بومز جو تھے ان کو میں نے انڈے میں کیا تھا رول اپ اور اس کے بعد میں نے بریڈ کرمز میں اچھے سے سکرامل کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا شیپ دیدی تھی ہاتھ سے یہ دیکھیں بلکل ویسی ہی شیپ دوبارہ سے ہمارے پاس آگیا اس طریقے سے یہاں پہ میں نے تقریبا ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ چھے بنے تھے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ میں نے ٹری میں چار بنا کے رکھیں اور یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہاں پہ میں نے پین میں کیا تھا اچھا فل ہیٹ آپ نے کرنا ہے آئل کو اور آپ نے جو ہے وہ باری باری اس طریقے سے پٹیٹو بومز جو ہیں وہ ڈال دینے اس میں یہ بڑے زبر جسٹ بنتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو بھی کھائے گا انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ بلکل شاید آپ لوگوں نے بنائے بھی ہوں لیکن یہ نیم ایسا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کے کھانے والوں کو بھی اچھے لیں گے اگر آپ مہمانوں کو بنا کے کھلائیں گے گھر میں بچوں کو بنا کے کھلائیں تو یہ ریسپی بہت اچھی ہے چینل پہ نیو ہیں تو اس ریسپی کو لائک کرتے ہوئے شیئر کرنے سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانا ہے کہ یہ پٹیٹو بومز آپ کو کیسے لگیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ان کو اچھے سے جو وہ ٹیسٹ کرتے جانا ہے اور بہت اچھا سا لائٹ گولڈ سا کلر دینا ہے آپ نے ان کو یہ دیکھیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑا خوبصورت ماشاء اللہ سے کلر آیا تھا لائٹ گولڈن آپ نے یہاں پہ اس کو کلر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی بلکل ہلکی سی اب یہاں پہ میں نے ہاگ کر دی تھی اور درمیہ کیونکہ میں نے پہلے آگ بہت تیز سکی ہوئی تھی آئل کرم تھا تو یہاں پہ جب میں نے نکالے تو اس طریقے سے یہ والی لکھ نکلی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو ہاف کیا کٹ اور میں نے کیا ان کو سرف آپ لوگ بھی ضرور ان پٹیٹو بومز کو بنائے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ